بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور چلیں دیکھتے ہیں اس کے لئے میں کیا کیا چاہیے تو سب سے پہلے ہمارے پاس گوبی ہونی چاہیے آلو گوبی بنانے کے لئے تو یہاں پہ کیلو میں نے گوبی لے لی ہے اس کو درمیانے سائز میں کٹ کر لیا ہے بہت بڑے بڑے پھول نہیں کٹے درمیانے سائز کے کٹے ہیں اس کے ساتھ تین بڑے سائز کے آلو لے لی ہے چلیں جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک بڑے سائز کا پیاز چاپ کر لیا تھا اور ڈیڑھ کپ آئل میں میں نے اس کو فرائی کرنے کے لیے ڈال دیا ہے پیاز کو تو یہاں پہ جی اس کے ساتھ ادرک لسن جائے گا اور یہ جی ہے ٹوماٹر کی پیسٹ بنا لیا ہے اور جی دو تین جوے یہ جو ہے ادرک کے پیسز ہیں یہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ کابی ایڈ کرنے ہے آگے جا کے تو جی یہ زبردست سی سیکرٹ ریسیپی ہے تو یہاں پہ جی یہ لائٹ براؤن ہو گیا ہے اب ہم نے ادرک لسن کا پیسٹ ایڈ کر دینا ہے اور جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے تو شکر الحمدللہ آپ کی دعاوں سے ہم بھی ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ تو جی یہ الگوبی کی ریسیپی ایسی سبزی بنے گی یہ بن کے ریڈی ہوگی کہ جیسے کہ میں نے پہلے بات کی کہ کھانے والا انگلیاں چاٹتا رہ جائے گا انشاءاللہ اور بار بار ڈیمانڈ ہوگی کہ آلو کو بھی کب پکے گی کب پکے گی تو جی یہاں پہ جو ہے وہ آپ نے مسالے کو یہ لائٹ براؤن کر لیا ہے پیاس کے اس کو بعد ادرک لسن ڈال دینا ہے اور جی یہاں پہ ہم ادرک لسن کو کر رہی ہیں لائٹ براؤن مسالے کو اپنے اچھی طرح سے ہی کوک کرنا ہے اس کے بعد جی یہاں پہ ہم ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون نمک جائے گا مسالے غور سے دیکھ لیجئے اس کے ساتھ جی جائے گا جی ہاف ٹیبل سپون جو ہے صرف مرچ جائے گی تھوڑی سی سپائسی سبزی ہوگی ہے اس کے ساتھ جی یہ ہاف ٹی ٹی سپون جو ہے وہ حل دی جائے گی اس کے ساتھ جی ہاف ٹیبل سپون جو ہے وہ پسا ہوا دھنیا جائے گا اس کے ساتھ ہی ایک چھٹکی جو ہے وہ سابت زیرے کی جائے گی یہاں پہ میں نے پانی کا جو چھینٹا لگا باکہ تیز آنچ پہ ہی آپ نے تیز آنچ پہ آپ اس طرح بھونے گئے تو یہاں پہ جو ہے مسالہ آپ کا بڑا اچھت اچھی طرح کوک ہو جاتا ہے اور بھون بھی جاتا ہے اور کافی حد تک یہ جو ہے مسالہ میش ہو جاتا ہے بلکل سپرڈ سپرڈ چیزیں نہیں نظر آتی تو یہاں پہ میں نے ایک چھٹکی جو ہے وہ زیرے کی بھی ڈال دی ہے سابت زیرے کی اس کے ساتھ ہی جو میں نے پیسٹ بنایا تھا دو ٹرماتر ڈال کے وہ والا ایڈ کر دیا ہے تو یہاں پہ جی ہم نے جو پانی ہشک کر لینا ہے ٹرماتروں کا اس کے بعد جی اصل بھونائی شروع ہوتی ہے ہمارے مسالے کی تو جی بہت ساری بہنیں اور جو بیٹیاں ہیں جو بھی مجھے دیکھ رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہوں گی کہ مسالے کو کیوں اتنا بھوننا ہے تو بیسک بات جو ہے بیسک سواد اور بیسک جو آپ کے جو ہنڈیم کا ٹیسٹ ہے وہ آپ کے مسالے کی بھنائی سے ہی شروع ہوتا ہے اگر تو مسالے کی بھنائی نہیں ہوئی ہوتی تو وہ نوالہ لیتے ہی سمجھ آ جاتی ہے ہنڈی کی ہشبو سے ہی پتا چال جاتا ہے کہ ہنڈی کس طریقے سے بنائی گئی ہے تو یہاں پہ میری ریسپیز کا یہی سپیشل یہی چیز ہوتی ہے کہ آگر جتنی آپ بنائی کریں گی انشاءاللہ آپ کی ہنڈی اتنی اچھی اور بار بار ڈیمانڈ آئے گی کہ اسی طریقے سے یہ چیز بنائی جائے گی انشاءاللہ آپ اس ریسپ کو فولو ضرور کیجئے گا تو یہاں پہ جو ہے وہ مسالے نے آئل چھوڑ دیا ہے ساسا جو ہے میں نے آلو کٹ کر لی ہے میں نے تھوڑے سے بڑے سائز کے کٹ کیے ہیں تو آپ کو جس سائز کے پسند ہے آپ اس سائز کے کٹ کر لیں تو یہاں پہ جی ہم نے دیکھے کتنا زبردست ہمارا مسالہ جو ہے وہ ہنڈی کار آئی ڈی ہوا ہے ایک سو دو منٹ ہم اس میں آلو کو کٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جی ہم جو ہے اپنی گوبی جو ہے وہ ایڈ کریں گے ابھی تو ماشاءاللہ گوبی کا سیزن آ چکا ہے اور گوبی صاحب تو بہت بھائی مہنگائی مہنگی ہے باقی چیزیں بھی مہنگی ہیں اور سبزی بھی مہنگی ہے سبزی کون سے سستی ہے تو یہ ہے کہ لیکن جو ہے بھائی کھانا تو ہے نا سب کچھ بنانا بھی ہوتا ہے کھانا بھی ہوتا ہے تو یہ تو بہت مزے دار بنتی ہے ہر سبزی گرمیوں کی بھی ساری سبزیاں ماشاءاللہ بڑی مزے کی ہوتی ہیں اور ہمیں ساری چیزیں کھانی چاہیے تو اس لیے میں نے پھر آلو گوبی بنائی میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرے اس کی ریسیپی تو جی انشاءاللہ آگے جب جو ہی جو ہے نا وہ سردیاں سٹارٹ ہوں گی نا زیادہ تو پھر یہ ہد بہودی کی پرائز بھی لو ہو جاتی ہے گوبی کی اور یہ اور پیاری جو ہے وہ گوبی آنا شروع ہو جائے گی تو جی انشاءاللہ آپ اس ریسیپی کو ضرور فولو کریں اور یہاں پہ جی میں نے آپ کو ادرک بتایا تھا تو ادرک جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ ہم نے ڈھکن لگا دیا چار سے پانچ منٹ کے لیے اپنی آلو گوبی کو اس کے بعد جی یہ دیکھیں جی اس طرح آپ نے تازہ تازہ اس کو پیسنا ہے ادرک کو اچھی طرح سے کونڈی میں کٹ لینا ہے اور کٹ کے اس کو ایک سائٹ پہ کار دیں اور پھر جی میں بتاتی ہوں آپ کو کہ ادرک جو ہے ہم نے کس ٹائم پہ ایڈ کرنا ہے تازی پسی ہوئی چیز کا تو اپنا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے یہاں پہ جی ادرک میں اچھی طرح سے پیس رہی ہوں اور جی یہاں پہ جو ہے ڈکن اٹھایا اٹھا لیتے ہیں اور دیکھیں جی ہماری نائنٹی پرسن جو ہے وہ آلو گوبی بلکل ریڈی ہو چکی ہے میں نے ایک کترہ پانی نہیں ایڈ کیا اسی اپنی ہی پانی میں سبزی جو ہے وہ کھو گئی ہے تو یہاں پہ جی ادرک آپ نے شامل کرنا ہے اور تھوڑا سا اس کو مکس کر دینا ہے اور یقین کریں اگر آپ اس ریسیپی کو فولو کریں گے تو سات آٹھ گروں تک آپ کی ہنڈی کی ہوشبو جائے گی پوری گلی میں جائے گی اور لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیا بنایا ہے اتنی زبردست یہ آلو گوبی کی سبزی بن کے ریڈی ہوتی ہے اور ہوشبودار اس ٹیج پہ آپ نے درک شامل کر دیا اس کے بعد آپ نے چار سے پانچ منٹ ہلکی آنچ پہ چھوڑ دینا ہے اس کے ساتھ آپ اپنی باقی پریپریشن کر لیں دھنیا وغیرہ کٹ کر لیں اور یہ دیکھیں جی زبردست ہماری آلو گوبی جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو گئی ہے تو جو جو میرے چینل پہ نئے ہے وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں تو یہاں پہ جی میں نے تھوڑا سا گرم سالہ اور کالی میرچ آپ نے اینڈ پہ لازمی شامل کرنی ہے تو اسے بھی ٹیس دو بالا ہو جاتا ہے ماشاءاللہ سے سبزی کا اس کے ساتھ ہی میں نے اپنی واقعی جو چیزیں ہیں سبز دھنیا سبز میرچے ایڈ کر دی ہیں تو جی جو نئے ہیں وہ سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر لیں اور جو آل ریڈی سبسکرائبر ہیں وہ ان سے التجاہ ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ پلیس ویڈیو کو پورا دیکھا کریں کیونکہ ٹائم ڈیوریشن ہمیں پتا چل جاتی ہے کہ دو سے تین منٹ سے زیادہ ویڈیو جو ہے وہ واش ٹائم نہیں آ رہا تو پلیس آپ ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیں تو ہی آپ کو ریسی پی کی سمجھ جائے گی اور پلیس کمنٹ باکس میں لازمی بتا دیا کریں کہ آپ کو ریسی پیز کیسی لاغ رہی ہیں تو چلیں جی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا حیاء رکھیں اور پھر انشاءاللہ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے کسی اور اچھی سی ریسی پی کے ساتھ اوکے جی اللہ حافظ